اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ جائے تو برائے مربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم فسٹیور کی کتاب ہے درسی کتاب اور ان کا پہلا جو سوق ہے سرسید احمد خان نے لکھا ہے اپنی مدد آپ کے عنوان سے انہوں نے لکھا ہے تو آج ہم اس پر بحث کرتے ہیں مصنف کے تعارف پر ہم بات کرتے ہیں ویسے اسی چینل میں سرسید احمد خان تحریک علیگرد اسی طرح تحذیب الاخلاق اور تحریک علیگرد کے خلاف ردیامل اس پر ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں اور جو لیکچر پہلے ہم دے چکے ہیں ان کے لینکس ہم دے دیں گے ڈسکرپشن میں اگر آپ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ پڑنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان لینکس پر کلک کر سکتے ہیں پیپر کے ضروریات یا انتہانی نقطہ نظر کے تحت ہم مختصرا عدیب یا مصنف کا تعارف پیش کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلے لیکچروں میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں ہم چونکہ چار پانچ لائن کا قیسچن لکھنا ہوتا ہے اس لیے ان لائنوں میں ہم ٹھوس اور ایسے معلومات دے دیتے ہیں جس پر سب لوگ متفق ہو اور جس کا تعلق ایک قسم سے ابجکٹیویٹی سے ہو ایک قسم سے معروضیت کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو اس میں ہم تاریخ پیدائش لکھ دیتے ہیں سرسید احمد خان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ سترہ اکٹوبر اٹارسو سترہ ہیں مقام پیدائش ہم لکھتے ہیں تو سرسید احمد خان دھلی میں پیدا ہو گئے تھے اور والد کا نام عموما ہم منشن کرتے ہیں اگر کسی مصنف یا شائر کے والد کا نام آپ کو معلوم ہو تو وہو بھی آپ یقینا لکھ لے سید متقی نام تھا سید محمد متقی سرسید کے والد کا نام تھا اسی طرح ہم ابتدائی تعلیم پر بات کرتے ہیں تو سرسید نے جیسا کہ عام رواج تھا ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی تھی اور گھر میں ہی انہوں نے مذہبی تعلیم بھی حاصل کی تھی اسی طرح آگے جا کر جب ان کے والدین فوت ہو گئے تو وہو مذہب کے طرف کچھ زیادہ ہی رائے گئے ہو گئے اور انہوں نے فقہ حدیث اور اس طرح قرآن فاق کو اثر نو ایک بار پھر پڑا تو یہ ہے سرسید کی تعلیم اور تربیت اب ہم ان کے خدمات کی بات کرتے ہیں تو خدمات تو سرسید کے بہت زیادہ ہیں انہوں نے ایک وسیح حلقے کو متاثر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں کو اپنا مطلب اپنے نقطہ نظر کا حصہ بنایا انہوں نے سماجی زندگی پر بھی بحث کی سماجی زندگی میں مصبت تقدیلی کے لیے کوشش کی اسی طرح انہوں نے جو مروجہ علوم تھے ان علوم میں بھی انہوں نے جدت لانے کی کوشش کی اسی طرح مذہبی نظریات بھی ان کے تھے اور مذہب پر بھی انہوں نے کام کیا ہے اسی طرح عدب کے حوالے سے بھی ان کی اچھی خاصی خدمات ہیں عدب کے حوالے سے سرسید احمد خان کا کردار بہت بڑا ہے ایک بڑا مقام رکھتے ہیں کیونکہ تحریک علیگڑ کے بعد اردو عدب کا ایک نیا حد اور ایک نیا دور شروع ہوا جس میں بہت سارے اصناف اور موضوع بحث اور فکر مغربی عدبیات سے یہاں اردو عدب میں وہ شامل ہو گئے تو ان میں ایک مضمون یا جس کو مغرب میں اس سے کہا جاتا ہے وہو بھی شامل تھا سرسید احمد خان نے خود بھی مضامین لکھے ہیں اسی طرح ان کے جو رفاقات ہیں انہوں نے بھی مضامین لکھے ہیں لیکن ہم چونکہ سرسید پر بات کر رہے ہیں سرسید کی ذات پر بات کر رہے ہیں ان کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں لہٰذا ہم تحریک علیگر یا سرسید کے جو رفیق تھی یا مضمون نگاری کی جو بات ہے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ہم صرف سرسید احمد خان کی مضمون نگاری پر بات کرتے ہیں تو سرسید احمد خان شاید وہ پہلے عدیب تھے جنہوں نے ایک مقصد کے تحت لکھا اور جنہوں نے ایسے مضامین پر لکھا جس سے معاشرے میں اور سماج میں کوئی مصبت تبدیلی آ سکے اور کوئی مصبت تبدیلی آ جائیں یہی وجہ تھی کہ سرسید احمد خان نے سلیس اور سادہ زبان اور بیان کو اپنایا اور اس وقت جو مروجہ مسجہ اور مقفہ عبارت تھی مسجہ اور مقفہ نصر تھی ان کی انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے ایسے زبان و بیان پر زور دیا جو عام فہم ہو جس کے ذریعے لکھنے والا یا تصنیف کرنے والا اپنے معافی الزمیر کو بھی مکمل طور پر بہ آسانی بیان کر سکے اس کو ظاہر کر سکے اور جو قاری ہو یا جو سننے والا ہو جو سامعین ہو وہو بھی اسی بات کو اسی طرح سمجھے جس طرح بیان کرنے والے کا مقصد ہو تو سرسید کی جو مضمون نگاری تھی وہو مقصدیت کی تحت تھی وہو افادیت کی تحت تھی وہو روایتی موضوعات یعنی حسن عشق اس طرح کی باتوں پر زور نہیں دیتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ معاشرے میں تبدیل علانی کیلئے عدب کو تخلیق کرنا چاہیے اور اردو عدب میں جو عدب برائی زندگی کا نعرہ تھا وہو بھی سرسید کی کاؤشوں سے ہی شروع ہوا تو اس کے بعد ہم ان کے تصانیف کے طرف اگر بھڑے تو اثار السنادید ان کی تصنیف ہے اسی طرح تہذیب الاخلاق کا رسالہ انہوں نے جایا کیا تھا جس پر ہمارا لیکچر بھی ہیں اسی چینل پر موجود ہیں آپ اس کو تفصیل کیلئے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دیگر جو تصانیف ہیں ان میں اسباب بغاوت ہند ہیں اٹار سو ستاون میں جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے اسباب کا مفصل ذکر اس میں موجود ہیں اس میں انگریزوں کو بھی یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تمہاری ان ان غلطیوں کی وجہ سے ہندوستانیوں کے اندر ایک بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا تھا اسی طرح سر میور نے ایک کتاب لکی تھی لائف آب محمد جس میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کی تھی تو سرسید احمد خان نے اس کا جواب دے دیا تھا کتاب کی صورت میں خدمات احمدیہ کی صورت میں اسی طرح مقالات سرسید ہے اس میں سرسید کے تحقیقی کھام ہیں تو یہ ان کے اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے تصانیف ہیں اور یہاں پر یہ بات بھی خوابی ذکر ہے کہ سرسید شائر بھی تھے لیکن ان کی شائری موجود نہیں ہے اور نہ انہوں نے خود شائری کی طرف اتنی توجہ کی تھی اور نہ ہی آج کل کے لوگ ان کی شائری کی طرف اتنی زیادہ توجہ دے رہے ہیں ہچ گریہ اتنی ہی کاری